ڈسکیا یک نمگے لاکڈان اور دومی نمگہ براک وردنی چیزانی گران لہا دیا مردم تکان سریعہ مانچا دلگوشکا نے خالد ندیم ریپورٹ آن کرونا وبا کی وجہ سے جاری لاکڈان اور رمضان المبارک کے شروع سے ہی مہنگائی میں بے انتہا اضافہ ہو گیا منافع خوروں نے شہریوں کی ضرورت کی ہر اشیاء پر اضافی قیمت وصول کرنا شروع کر دی جس کی وجہ سے عوام پریشان ہو کر رہ گئے ہیں دالوں سمیت مختلف اشیاء خرد و نوش سبزی گوشت کی قیمتوں میں غیرممولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے مختلف اقسام کے پھلوں کی قیمتوں میں بھی بیس روپے سے چالیس روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا اور رمضان المبارک کے دوران استعمال ہونے والی اشیاء چینی بیسن خجور مشروبات تیر اور مسالہ جات کی قیمتوں کو تو جیسے پارہی لگ گئے ہوں انتظامیہ کی طرف سے یہ راگ علاپہ جا رہا ہے کہ سبزی اور دوسری ضرورت کی چیزیں کم ریٹ پر فروخت کی جا رہی ہیں مگر علاقہ کی مارکٹوں میں صورتحال اس کے برعکس ہے مگر علاقہ کی مارکٹوں میں صورتحال اس کے برعکس ہے میں اپنے بچوں کے لئے شاپنگ اور افتاری کے حوالے سے کچھ چیزیں خریدنے اجتا ہے تو میں نے دیکھا کہ کئی بھی کھانے پینے کے چیز جو ہے وہ ہاتھ لگانے ہی نہیں دیتی شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کا دکانداروں پر کسی قسم کا کنٹرول نہیں جس کی وجہ سے ہر دکاندار اپنی مرضی کی قیمت وصول کر رہا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ انتظامیہ محصر اقدامات اٹھائے اور دکانداروں کو مقررہ قیمتوں پر اشیاں فروخت کرنے کا پابند بنائے تاکہ روزے دار بھی اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے ضروریات کی اشیاں مناسب ریٹ پر خرید سکے میاں خالد ندیم واش نیوز ڈسکا